میں تیار ہوں میں اس قوم کا بیٹا ہوں اس قوم کا مجھ پہ حق ہے میں تیار ہوں موسیقی خواتی نوترات اسلام علیکم 1965 کی جنگ کے دوران پاکستان کی سلامتی کے لئے یہ اشید ضروری تھا کہ پاک فضائیہ پوری جنگ کے دوران فضائوں میں اپنی عملداری اور حکمرانی قائم رکھے تاکہ زمینی جنگ کے تمام آپریشنز اور پلانز صحیح طریقے پر پایہ تکمیل کو پا سکے ٹکنالوجی اور عددی اعتبار سے برطری نہ ہونے کے باوجود یہ ایک بہت بڑا چیلنز تھا جس کی اصول کے لئے پاک فضائیہ نے ایک جارہانہ اور ندر انداز اپنایا جس نے بلاخر ملک کی فضائی حدود کو ناقابل تسخیر ڈھال فراہم کی یہ کامیابی بنیادی طور پر ائر مارشلز اسکر کھان کی دور اندیشی اور قائدانہ صلاحیتوں سے منصوب ہے وہ دوسری جنگ عظیم کے تجربہ کار لڑا کا پائلٹ تھے اور پاکستان کی ازادی سے پہلے برما میں اپنی خدمات انجام دے چکے تھے وہ نوزائدہ ملک کی فضائیہ کی اس کمیٹی کے بھی رکن تھے جو دو نئی بننے والی ریاستوں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان دفاعی احساسوں کی تقسیم کے لیے بنائی گئی کمیٹی کا حصہ تھے جولائی انیس سو ستاون میں صرف چھتیس سال کی عمر میں وہ پاکستان کے پہلے مسلمان کمانڈرین جیف بنے انہوں نے انیس سو سنتالی سے انیس سو پینسٹھ تک اٹھارہ سال کی سرویس کے دوران پاک فضائیہ کو ایک انتہائی قابل احترام قوت میں تبدیل کر دیا سواتین اضرات پاکستانی قوم تقریباً ایک ہفتے کے بعد یوم پاکستان بنانے جا رہی ہے اس موقع پر پاک فضائیہ نے سوچا کہ کیوں نہ تاریخ کے ان صفوں پر نظر دڑائی جائے اور ان پہنوں کو جاگر کیا جائے جو عمومی طور پر کم توجہ پاتے ہیں یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ پاک فضائیہ انیس سو پینسٹھ کی جنگ شروع ہونے سے کچھ دن پہلے ہی انتہائی الیٹ کر دی گئی تھی آنے والے چند دنوں میں ہم پاک فضائیہ کی چند جنگ شروع ہونے سے پہلے کی تیاری دشمن سے جھڑپیں اور زمینی افواج کی مدد کے لیے پاک فضائیہ کے آپریشنز کا روزانہ کی بنیاد پر واقعات کا ذکر کریں انیس سو پینسٹھ سے تقریباً آٹھ سال قبل انیس سو ستامن میں جب ائر ماشاءاللہ صرف خان نے پاک فضائیہ کے پہلے کمانڈرین چیف کا حدہ سنبھالا تو گروپ کیپٹر نور خان کو نئے آپریشنز گروپ کی تنظیم نو کی ذمہ داری دی گئی یہ وہ ذمہ داری تھی جو انیس سو انسٹھ میں حکومت پاکستان کی جانب سے قومی ائر لائن یعنی پی آئی اے کے لیے مینیجر اڈ ڈریکٹر تائنات ہونے سے پہلے تک انہوں نے انجام دی انیس سو پینسٹھ کے بست میں پاک فضائیہ کے کمانڈرین چیف کی طرف سے انہیں پاک فضائیہ میں واپسی کے احکامات ملے ان کی موثر جنگی حکمت عملی میں سوج بوجھ کے پیش نظر ان کی ہوابازی سے طویل عرصے تک دوری کے بعد بھی آپ کو پاک بھارت جنگ لڑنے سے صرف کچھ ہفتے پہلے یعنی تیس جولائی انیس سو پینسٹھ کو پاک فضائیہ کی کمانڈ سمالنے کا عزاز حاصل ہوا یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ آپ نے چھ سال فضائیہ سے دور رہنے کے باوجود چند دنوں میں سرگودہ سے ٹی 33 تیارے پر ایک مشن کرنے کے بعد ایف ایٹی سکس پر بھی فلائنگ مبور حاصل کر لیا اور جلد ہی آواز سے دگنی رفتار کے جہاز یعنی ایف 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 فور اڑانے میں بھی مہارت حاصل کر لی جس کے چند دنوں بعد انہوں نے ہوا سے زمین پر گولیوں کے نشانے میں سو فیصد سکور حاصل کیا جو کہ تقریباً ناممکن تھا کیونکہ یہ سکور اس سے پہلے پاک فضائیہ میں کسی نے حاصل نہیں کیا تھا انہوں نے یہی سکور چند دنوں بعد دوبارہ حاصل کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اتنا شاندار سکور انہوں نے بائی چانس حاصل نہیں کیا تھا نئے ائر فورس چیف نے اسی کارکردگی کا مظاہرہ ایف سکس تیارے پر بھی کر دکھایا نور خان کی پاک بھارت جنگ میں قلیدی کردار اور پاک فضائیہ میں قائدانہ صلاحیتوں کی بنیاد پر اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ ان کی قیادت کے بغیر پاکستان شاید شدید مشکلات سے دوچار ہو سکتا تھا پاک فضائیہ اس وقت افواج پاکستان کا زور بازو تھی اور یوں نور خان کو صدر پاکستان فیل مارشل یوب خان کی طرف سے پاک فضائیہ کے جنگی منصوبوں پر عمل درامنگی کے لیے مکمل اختیار اور ازادی دے دی گئی اگست 1965 کے اختتامی دنوں میں پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازع کشمیر کی وجہ سے کشیدگی بڑھتی گئی لیکن پاک فضائیہ نے یہ خطرہ بہت عرصہ پہلے بہام لیا تھا اسی وجہ سے بہامی امدادی پروگرام کے ذریعے فراہم کردہ امریکی تیاروں سے لیس پاک فضائیہ اس وقت بہت مضبوط طاقت بن چکی تھی پاک فضائیہ کے پاس اس وقت 92 میں ایف ایٹی سکس تیارے دستیاب تھے جبکہ آٹھ سیبر تیارے اوورالنگ اور مرمت کی وجہ سے جنگ میں حصہ لینے کے قابل نہیں تھے اس کے علاوہ بارہ ایف اون او فور پاک فضائیہ کے بیڑے میں شامل تھے جبکہ دو ٹرینر تیارے بھی تھے جو جنگ کے لیے موضوع نہیں تھے اس کے علاوہ پچیس بی فیفٹی سیون بمبار تیارے تھے جن میں کچھ جہازوں میں جاسوسی کیلات بھی نسک کیے گئے تھے پاک فضائیہ کے بیڑے میں شامل اضافی طور پر پاک فضائیہ کے پاس بارہ ٹی تھرڈی تھری جیٹ ٹرینر بھی تھے جنہیں موقع کی مناظت سے محدود پیمانے پر جاسوسی اور زمینی حملے کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھے یہ سب ایک سو اکٹالیس جنگی جہاز نو سکورڈن میں تقسیم کیے گئے تھے پاک فضائیہ کے اس جنگی بیڑے کو تیس مختلف ٹرینر ٹرانسپورٹ اور ہیلیکاپٹروں کی بھی مدد حاصل تھے اس کے مقابلے میں ہندوستان ائر فورس کے پاس لگ بھگ سات سو پچھتر تیارے تھے جو نتیس کورڈ میں تقسیم کیے گئے تھے پانچ سو سے زیادہ تو ایسے تیارے تھے جو بطور فرنٹ لائن استعمال ہو سکتے تھے ان جنگی تیاروں میں سے دس عدد آواز سے دھومی رفتار والے مک ٹوانی ون تیارے ایک سو اٹھارہ برطانوی ہنٹر اسی کے لگ بھگ نیٹ اور اسی ہی مسٹیر تیاروں کے علاوہ چھپن اورگن ایک سو بتیس پرانے ویمپائر تیارے تریپن کیمرہ بمبار تیارے اور سات کیمرہ جاسوس تیارے بھی شامل تھے یوں دونوں طرف کی فضائی قوت کا موازنہ کیا جائے تو اس کا تناسب چار ایک کا بنتا تھا اور یہ تناسب پانچ ایک تک جا پہنچتا ہے جب ہندوستانی فضائیہ کہ ایک سو اکانمے ٹرانسپورٹ تیارے اور ارتالیس ہیلیکاپٹر کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے جب جم کے امکانات بہت بڑھ گئے تو پاک فضائیہ نے اپنے تمام جنگی جہاز مختلف جنگی یونٹر میں تائنات کر دیئے تاکہ دشمن کے ناپاک حضائیہ ان کا بھرپور اور مو توڑ جواب دیا جا سکے یہ ایک سو اکتالیس کے قریب جنگی جہاز چار مختلف بیسز پر تائنات کیے گئے یعنی سرگودہ پشاور ماریپور کراچی اور ڈھاکا خواتین اثرات یہ تھے وہ حالات اور یہ تھے وہ جنگی سامان جن کے ہوتے ہوئے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کشیدگی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ جنگ کسی وقت بھی شروع ہو سکتی تھی آئندہ دنوں میں ہم آنے والے دنوں میں ہونے والے واقعات کا ذکر کریں گے پاکستانے فورس زندہ بار پاکستان 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 پاکستان